ایسکو پشتے کے یوٹیوب چینل پر الفاظ زیادہ تر سوال کے لیے استعمال ہوتے ہیں جب ہم کسی سے کوئی چیز پوچھتے ہیں جب ہم کسی چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں اس کے لیے ہم کس کا کس کی اور کس کے کے الفاظ جو ہیں یہ استعمال کرتے ہیں تو ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے کیونکہ اس میں آپ لوگوں کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا پہلے نمبر پر ہم ڈسکس کرتے ہیں کس کا تو کس کا کا مطلب پشتوں میں بنتا ہے دچا دچا کس کا دچا تو ابھی ہم اسی لفظ کو آگے جملے میں استعمال کرتے ہیں اگر میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں پوچھتا میں آپ سے ہوں لیکن کسی اور چیز کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ یہ کس کا گھر ہے یہ کس کا گھر ہے تو ابھی اس کے لیے ہم پشتوں میں کہیں گے دا دچا کور دے دا دچا کور دے یہ کس کا گھر ہے دا دچا کور دے یہ کا مطلب ہے دا اور کس کا کا مطلب ہے دچا کس کا دچا اور گھر کو ہم پشتوں میں کور کہتے ہیں اور ہے دے دا دچا کور دے دے لاسٹ پہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ گھر کو ہم مزکر کے طور پر استعمال کرتے ہیں میسکولین کے طور پر ہم گھر کو استعمال کرتے ہیں ابھی اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ کس کا کمرہ ہے یہ کس کا کمرہ ہے یہ ابھی ہم کس کا کا لفظ اس جملے میں استعمال کرتے ہیں تو ابھی اس کیلئے ہم پشتوں میں کہیں گے دا دچا کمرہ دا دا دچا کمرہ دا تو یہ کمرہ ہے کمرے کو ہم مونس کے طور پر استعمال کر رہے ہیں فیمنن کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو اس کیلئے لاسٹ پہ ہم دا لگائیں گے دا دچا کمرہ دا یہ کس کا کمرہ ہے اس کے بعد اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ کس کا موبائل ہے آپ کے پاس کوئی موبائل ہے اور میں اس موبائل کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ کس کا موبائل ہے ابھی مجھے پتہ نہیں ہے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ کس کا موبائل ہے تو کس کا اس جملے میں پھر استعمال ہوا ہے تو اس کیلئے ہم کہیں گے دا دچا موبائل دے دا دچا موبائل دے کس کا موبائل ہے دا دچا موبائل دے اس کے بعد یہی لفظ ہم کسی اور جملے میں استعمال کرتے ہیں کسی اور سوال میں استعمال کرتے ہیں کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ بیگ کس کا ہے یہ بیگ کس کا ہے یا یہ کس کا بیگ ہے ہم یہ بیگ کو آگے بھی لے کے آ سکتے ہیں اور پیچھے بھی کر سکتے ہیں کہ یہ کس کا بیگ ہے یا یہ بیگ کس کا ہے تو پھر اس کے لیے ہم پشتوں میں کہیں گے دا بیگ دچا دے دا بیگ دچا دے مطلب یہ بیگ کس کا ہے دا بیگ دچا دے یہ بیگ کس کا ہے یا یہ کس کا بیگ ہے دا دچا بیگ دے تو بیگ کو آپ پہلے بھی لے کے آسکتے ہیں اور بعد میں بھی لے کے آسکتے ہیں کہ دا بیگ دچا دے یا دا دچا بیگ دے آپ نے اس طرح اس کو بول لینا ہے اس کے بعد اگر یہ لفظ جو ہے ہم کسی اور سوال میں استعمال کریں کہ یہ کس کا بھائی ہے یہ کس کا بھائی ہے تو کس کا ہم لڑکے کیلئے استعمال کر رہے ہیں مزکر چیز کیلئے استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہم کہیں گے دا دچا یہ کس کا دا دچا بھائی بھائی کو پشتوں میں رور کہتے ہیں رور اور ہے دے دا دچا رور دے دا دچا رور دے اس کے بعد اگلے جملے میں استعمال کرتے ہیں کہ یہ کس کا بیٹا ہے یہ کس کا بیٹا ہے تو اس کے لئے ہم کہیں گے دا دچا زوے دے بیٹے کو زوے کہتے ہیں بیٹا زوے دا دچا زوے دے یہ کس کا بیٹا ہے دادچا زوے دے تو اس طرح آپ اسی لفظ سے ہزاروں سوال بنا سکتے ہیں اپنے حساب سے جب کوئی چیز آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا ہے یا یہ چیز کس کا ہے اس چیز کا نام آپ لیتے ہیں کہ یہ جوتا کس کا ہے یا یہ پین کس کا ہے تو اس طرح آپ اس سے ہزاروں سوال بنا سکتے ہیں تو آپ نے اس کے لیے یوز کرنا ہے یہ کس کا ہے دادچا دے اس کے بعد اگلا لفظ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کس کی کس کی تو اس کس کی کے لیے بھی ہم پشتوں میں یہی لفظ استعمال کریں گے دچا دچا کس کا اور کس کی دچا تو ابھی یہ جو کس کی کا لفظ ہے یہ ہم زیادہ تر لڑکیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں زیادہ تر یہ ہم مونس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں مذکر چیز کے لیے بھی بعض دفعہ استعمال ہو جاتا ہے لیکن زیادہ تر یہ مونس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے ابھی میں آپ کو یہ جملے میں بتاتا ہوں کہ کس طرح ہم اس کو استعمال کریں گے جملوں میں اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تم کس کی بیٹی ہو آپ فیمل ہے اور آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ تم کس کی تو کس کی کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ دچا تم کس کی بیٹی بیٹی کو پشتو زبان میں لور کہتے ہیں لور بیٹی لور آپ نے اس کو لور نہیں بولنا لور بولنا ہے لور تو اس جملے کو ہم اس سوال کو ہم ایک ترتیب سے بڑھ دے ہیں کہ تم کس کی بیٹی ہو تدچا لور یہ یہ ہم ڈائریکٹ جب کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ تدچا لور یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تم کس کی بیٹی ہو تدچا لور یہ اگر میں سوال یہ کروں کہ تم کس کی بہن ہو تم کس کی بہن ہو تو اس کے لیے ہم پشتو میں کہیں گے تدچا خور یہ تدچا خور یہ مطلب تم کس کی بہن ہو تو دچا خور یہ اس کے بعد اسی لفظ سے ہم اگلا جملہ بناتے ہیں کہ یہ کس کی کتاب ہے یہ کس کی کتاب ہے تو یہ کتاب مونس چیز نہیں ہے مذکر چیز ہے تو اس کے لیے ہم لاسٹ پہ دے لگائیں گے ابھی ہم اس کو جملے میں بولتے ہیں کہ یہ کس کی کتاب ہے تو اس کے لیے پشتوں میں ہم کہیں گے دا دا کا مطلب ہے یہ کس کی دچا کتاب ہے اور ہے دے دا دچا کتاب دے دا دچا کتاب دے یہ کس کی کپی ہے تو کپی کو ہم مونس کے طور پر استعمال کرتے ہیں دا دچا کپی دا دا دچا کپی دا مطلب یہ کس کی کپی ہے اس کے بعد کس کی کا لفظ ہم کسی اور جملے میں استعمال کرتے ہیں کہ کس کی شادی ہے کس کی شادی ہے جب ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم پوچھتے ہیں ابھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کس کی بہن کی شادی ہے تو اس کیلئے ہم پشتوں میں کہیں گے دچا دخور وعدہ دے مطلب کس کی بہن کی شادی ہے اس کیلئے ہم کہیں گے دچا دلور وعدہ دے تو یہ لفظ کس کا اور کس کی ہم سوالیہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے کس کے کس کے کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں زیادہ لوگوں کے لیے پلورل کے لیے استعمال کرتے ہیں بعض دفعہ سنگل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں لیکن پلورل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں ابھی ہم اس کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں پہلے اس کی میننگز ہم سیکھتے ہیں کہ کس کے تو کس کے کے لیے بھی ہم سیم یہی لفظ استعمال کریں گے دچا دچا کس کا دچا کس کی دچا اور کس کے دچا ان تمام الفاظ کیلئے ہم ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں پشتو زبان میں دچا تو ابھی ہم یہی لفظ جملوں میں استعمال کرتے ہیں کہ کس طرح ہم کس کے کا لفظ دچا کی میننگز دے گا ہمارے لئے جیس ہم اس کو جملوں میں استعمال کریں ابھی اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ کس کے بیٹے ہیں یہ کس کے بیٹے ہیں تو یہاں پہ بیٹے زیادہ ہیں تو اس کے لیے بیٹوں کے لیے ہم زامن کہتے ہیں اگر ایک بیٹا ہے تو اس کو زوے کہتے ہیں پشتوں میں زوے لیکن زیادہ کو زامن کہتے ہیں تو ابھی یہ کس کے بیٹے ہیں اس کو ہم پشتوں میں کہیں گے دادچا زامن دی یہ ہم جمع کے لیے پوچھ رہے ہیں اس کے بعد یہ کس کے کے لفظ ہم کسی اور جملے میں استعمال کرتے ہیں کہ یہ کس کے گھر جا رہے ہیں یہ کس کے گھر جا رہے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کچھ لوگ جا رہے ہوتے ہیں کسی کے گھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کس کے گھر جا رہے ہیں تو پھر میں پشتوں میں کہوں گا دا دچا کورتا یہ کس کے گھر دا دچا کورتا یہ کس کے گھر جا رہے ہیں روان دی یہ کس کے گھر جا رہے ہیں دا دچا کورتا روان دی اگر وہ میل جا رہے ہوتے ہیں تب اگر وہ فیمل جا رہے ہوتے ہیں کوئی عورتیں جا رہی ہوتی ہیں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ کس کے گھر جا رہی ہے تو اس کے لیے پھر ہم کہیں گے دادچا کورتا روانی دی دادچا کورتا روانی دی یہ کس کے گھر جا رہی ہے تو جا رہا ہے یا جا رہے ہیں ہم مزکر چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد جا رہی ہیں تو یہ ہم مونس کے لیے استعمال کرتے ہیں کس کے کے لفظ ہم کسی اور جملے میں استعمال کریں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ کس کے گھر والے ہیں یہ کس کے گھر والے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں یا آپ سے کوئی بھی پوچھتا ہے کہ یہ کس کے گھر والے ہیں تو اس کے لئے پشتوں میں کہیں گے دا دچاکور والا دی دا دچاکور والا دی مطلب یہ کس کے گھر والے ہیں دا دچاکور والا دی اگلا جملہ اس سے بناتے ہیں کہ تم کس کے مہمان ہو تو اس کے لئے ہم پشتوں میں کہیں گے تو ان الفاظ سے آپ ہزاروں سوال بنا سکتے ہیں یہ الفاظ ہم سوالوں کے طور پر استعمال کرتے ہیں سوالوں میں استعمال کرتے ہیں کہ تم کس کے بھائی ہو تم کس کی بیٹی ہو تم کس کے بیٹے ہو مطلب یہ ہزاروں سوال آپ بنا سکتے ہیں تو ان الفاظ کے میننگ جو ہے وہ ایک ہی ہے کس کا کس کی اور کس کے دچا تو آپ لوگوں نے یہ لفظ یاد کر لینا ہے اور اس کو پریکٹس میں لانا ہے اس سے آپ لوگوں نے خود سوال بنانے ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ لفظ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی ہوگی تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی پشت و زمان سیکھ لیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات کریں گے پھر اسی طرح کوئی ایک نیا ٹاپک آپ کے لئے لائیں گے تو ابھی اجازت چاہوں گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھیں اور اپنے اس پشتوں کے چینل کا بھی خیال رکھیں دعاوں کی خصوصی گزارش اللہ حافظ